السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد بھائی سبھی دوست جاننا چاہتے ہیں کہ دراز ڈاٹ پیکے پہ چیزیں کیسے بیچیں خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے لیکن چونکہ انفرمیشن نہیں ہوتی تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو کر نہیں پاتے تو آج بالکل سیدھا سیدھا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں شہزاد بھائی یہ بیچ رہے ہیں دراز ڈاٹ پیکے پہ سیل کرتا ہوں دو ایکاؤنٹس میرے بنائے ہوئے ہیں دراز پیکے پہ میرا شگر فری آٹا جو سیل ہوتا ہے نمکوں کی دو تین مریٹی ہیں لیمن گراس فریس جو میں وہ سیل کرتا ہوں تو اس کے لیے میں نے تھوڑی معلومات لی تھی ویڈیوز کچھ دیکھی تھی اس کے بعد میں نے اپنا جو ایکاؤنٹ بنایا دراز پیکے پہ اس کو ویریفائی کرایا دراز پیکے پہ جو ایکاؤنٹ بنانے اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اس کے کچھ جو اینا سارا کچھ گائیڈز ان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہیں لنک بھی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے اسی کے ذریعے میں نے ان کا ایکاؤنٹ بنا کے وہاں تھی جو اینا اس پہ سیل شروع کر دی تھی کتنے عرصے سے دراز پہ آپ سیل کریں آپ تقریبا شہر ہے ایک سال تقریبا ہو گیا ہے مجھے اس کا ایکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے شہر ویب سائٹ پہ ان کے جو اینا لنک دیا ہوا ہے سیل آن دراز یا اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو ویسے بھی اگر آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کریں گے سیل دراز پہ یا دراز پہ سیل کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ وہ لنک دے دیتا ہے وہاں جا گے اپنا ایمیل ایکاؤنٹ اور جو اینا پاسورڈ بنائیں گے تو ایک ان کا جو اینا ویب سائٹ پہ لنک کھول جاتا ہے وہاں پہ جو اینا کچھ معلومات درکار ہوتی ہیں وہ معلومات اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں جن میں سب سے زیادہ اچھناکسی کارٹ کی فرانٹ اور بیک کاپی لگتی ہے اور ایک چیک بوک کی تصویر لگتی ہے تاکہ آپ کے جس ایکاؤنٹ میں پیمٹ آئے گی اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس ایکاؤنٹ کی جو اینا وہ پکچر لیتے ہیں بعد میں جو اینا پیمٹ بینک کے تھو جو اینا میں پندرہ یا بیزین کے اندر جو اینا وہ ریٹرن ہو جاتی ہے کیا اکاؤنٹ بنانا فری ہے جی بلکل فری ہے سارا پروسس فری ہے اس پر کچھ بھی جو اینا چارجز نہیں ہیں تو اس کی جو پیمٹس آتی ہیں اس کا طریقہ گار کیا ہے وہ کیسے وصول ہو کیا ہے اس کی پیمٹس جو اینا دو ان کے جو اینا وہ ٹرم ہیں پندرہ اور تیس کو یعنی یکم کو جو پندرہ والی پیمٹ ہے وہ اکیس بائیس تک جو اینا ماری کاؤنٹس میں جو اینا وہ پہن جاتی ہیں اور جو یکم والی پیمٹ ہے وہ پانچ چھ سات تاریخ تک جو اینا وہ پہن جاتی ہے یعنی مہینے میں دو بار یہ پیمٹس جو اینا وہ ریٹرن کرتے ہیں آپ آٹا بیچتے ہیں آٹا ایک عام سی چیز ہے یعنی ہر گلی محلے میں دستیاب ایک آئٹم ہے تو اس کے باوجود کیا آٹا آن لائن سیل ہو جاتا ہے جی آٹا آن لائن سیل ہو جاتا ہے پہلے مجھے ایک دو بندے نے مشروع بھی دیا تھا یعنی یہ تو ہر جگہ پہ ملتا ہے چکی پہ ملتا ہے فلور میل کا ہے اس میں خاصیت کیا ہے یا یہ کیوں بھکے گا دراز بکے پہ ایسی اداروں پرڈکس بھکتی ہیں جو عام بھکتی ہیں لیکن وہاں بھکتی ہیں یہ جو سوال میں نے کیا تھا ایکچلی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یار فلاں چیز اگر میں بیچوں گا تو کون خریدے گا مجھ سے تو یہ سوال اور اس کا جواب انہی لوگوں کے لیے ہے کہ خریدار بہت ہیں ہر چیز آن لائن بھکتی ہے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمیں بدلنا چاہیے اور آن لائن سیلنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو آٹا بیچتے ہیں آپ کے آٹے کی خصوصیت کیا ہے یہ شگر کنٹرول کرتا ہے اس میں کچھ چیز ایسی ہیں جو شگر کے لیے جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہیں جو شگر کو کنٹرول کرنے میں کم کرنے میں جو ہے نا وہ معامل ثابت ہوتی ہیں یہ آپ کے آٹے کا بیگ ہے جی جی اور آپ نے آٹے کا بیگ بھی جو ہے نا ایک الگ انداز میں بنایا یعنی ویسے عموماً اس میٹیریل میں لوگ بناتے نہیں ہیں اور یہ میٹیریل ہے ہمارا پینا فلکس شیٹ پینا فلکس شیٹ کو پرنٹ کروا کے اور اس کا بیگ شلائی کروا لیا ہے سستہ پڑتا ہے پر پیس کے اس آپ سے دیکھا جائے تو شاید مہنگا پڑتا ہے لیکن انیشلی اگر اپنے پیکنگ مٹیریل بنوانا ہو تو اس کے لیے یہ بڑا آسان پڑتا ہے اس کے اوپر زیپ لگوائیے آپ نے زیپ لگوائیے اس کے ساتھ یہ اندل بھی لگے گا تاکہ جب یہ آٹے ختم ہو جائے گا تو یہ شاپنگ بیگ یا بیگ بن جائے گا تاکہ ان کے لیے کوئی مقصد کام آسکے کسی جو ہے نا آرٹے کا جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ کے ظاہر ہے موبائل اپلیکیشن پر وہ آپ کو ایک نیسیج آجاتا ہوگا موبائل اپلیکیشن پر یہ لیپ ٹاپی ایوز کرتا ہوں وہاں جو ہے نا میسیج بھی آتا ہے جرات کمپنی کی طرف سے ای میل بھی آتی ہے جس سے ہمیں انٹیمیشن ملتا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر مسئل ہوگا اچھا اس آرڈر کو پیک کر کے کہاں پہنچاتے ہیں بالپور میں اب میں نے جو نزیج میں پڑھتا ہے وہاں مجھے پہنچانا پڑھتا ہے ان کے آفیسز ہر شہر میں موجود ہیں یا ڈیویزنز میں ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے شہروں میں ہیں ویسے ان کا ٹی سی ایسی یا ال سی ایسی سے بھی جو رابطہ ہے وہاں سے بھی جو ہے نا جن شہروں میں ان کے آفیسز نہیں ہیں وہاں بھی جو ہے نا یہ ڈیلیور کروا دیتے ہیں تو آپ نے بسکلی اپنی پروڈٹ کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد ان کے آفیس میں پہنچا دینا ہے اگلا کام ان کا ہے ڈیلیوری وغیرہ سمجھے ہیں مثال کے طور پر یہ جو آٹا ہے جو آپ بیچتے ہیں یہ دو کیجی کا جو بیگ ہے یہ آپ کو کاؤسٹ کیا کرتا ہے اور دراز والے آپ سے کیا لیتے ہیں اور آگے جو انڈ کنزیومر ہے اس کو کتنے میں ملتا ہے یہ میں سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے دراز کا اس پیج ہے نا 3.5% کمیشن ہے یعنی سو روپے پر ساڑھے تین روپے جو آنا وہ کمیشن لیتے ہیں مجھے یہ آٹا جو آنا 85 سے 90 روپے پیدا کاؤسٹ پڑتا ہی ہے یہ خود آپ کو گھر کاؤسٹ کرتا ہے تو اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو شگر فری بنا دیا کیا یہ مکمل گندم کا آٹا ہے یا اس کے اندر کچھ اور گرینز بھی آپ نے شامل کیا ہے اور گرینز بھی اس میں کچھ شامل کی جاتے ہیں مثال کے طور پر کالے چنے اس میں شامل کرتے ہیں کچھ چابلوں کا آٹا جسے رائس جو آنا فلور کہتے ہیں جو اس کا خاص جو ہے جو کی مقدار کچھ جائے زیادہ اس کے اندر جائے اور اس میں کچھ اس کی پروسسنگ بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر سے نشاثہ جو کہتے ہیں جو اس کے لیے شگر کے لیے جائے زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کی مقدار کام کر دی گئی اس کے اندر جائے یعنی شگر پیشنٹس جو ہیں وہ اس کو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے ان کا شگر نہیں بڑھے گا نہیں شگر نہیں بڑھے گا انشاء اللہ آپ صرف ایک ہی آئٹم سیل کر رہے ہیں یا اور چیزیں بھی سیل کر رہے ہیں جی اور بھی ہے نمکو بھی ہے میری اس میں جائے نا کچھ دیگر پروڈکٹس بھی ہیں بھائی تو کر لے آجا نمکو بھی کر رہے ہیں جی نمکو بھی تھی ایک میری جائنا وہ کروڑنا سے پہلے بڑی اچھے چلتی رہی ہے کروڑنا کے دنوں میں آگس کے آٹھ رہے جائنا وہ روکے تھے آچا درات بکے کا شہد بھی ہے کہ سب سے بھائیوں کو یہ بیٹھے ان کو بھی اور ویڈیو میں یہ پتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا بینیفیٹ ہی ہے کہ ان کی کوئی بھی کمپین ہاتی ہے کمپین کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے یہ تو اس کا بینیفیٹ ہی ہوتا ہے کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ فری کی میں دیں جو ہے نا لاکھوں لوگوں تک جائنا وہ پہنچتی ہے یہ کمپنی پہنچاتی ہے یعنی وہ کمپین جو ہم نے پیسے لگا کے کرنی ہوتی ہے وہ دراز فری میں کر دیتی ہے یعنی آپ کی کسی بھی آئیٹم کو اٹھاتی ہے یا اس کو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا کہیں بھی اپنے پلیٹ فارمز پہ یا اپنی اپلیکیشن پہ وہ لگا دیتی ہے میری نیم کو سیل ہوتی رہی ہے کل بھی میں دیکھا ہے فیس بک پہ بھی جائنا ان کا دراز کی طرف سے پروڈکٹ انگلیور تھی ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں پیمنٹ اس کی دراز کر رہا ہے میں بھی طرف سے پیمنٹ اس کی نہیں ہو رہی ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے مطلب سسٹینیبل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے اتنے آرڈر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آن لائن سیلنگ سے ہم اپنا کچن چلا سکتے ہیں یا اپنا میار زندگی جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں جس پہ تو جو دی ہے تو اس میں اچھا خاصا جو ہے نا وہ کام ہوا ہے تو جو کام ہوئی ہے تو وہ زیرا جو ہے نا وہ کچھ کام ہوئی ہے کیونکہ کرونا کے دنوں میں یہ ان کا سسٹم تھوڑا رک گیا تھا ان دنوں کے اندر جو ہے نا آرڈر ڈلیوری جو ہے نا ساری روک دیئے گئے تھے پناہ اس سے پہلے بڑا کام اچھا تھا آپ بھی جو ہے نا اچھے جو ہے نا آرڈرز وہاں سے مل جاتے ہیں صحیح تو فیوچر میں کیا کیا پروڈیکٹس آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں میرے پاس چاہتنا پروڈیکٹس ہیں آپ کے پاس اسی سلسلے میں ہے تھا اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پروڈکشن کر کے اس لئے آپ کی حتمت میں جو ہے نا وہ تو حدیدی تھی یہ شہزاد بھائی میرے پاس پہلے آئے تھے ان کی میں نے نا ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹا میں نے چیک کر لیا ہے اور آٹا بہت اچھ ہے تو آٹا میں نے چیک بھی کر لیا اور وہ اچھا بھی تھا لیکن انفارچنیٹلی ان کی ویڈیو مجھ سے کہیں ڈیلیٹ ہو گئی میں نے موبائل چینج کیا تو وہ ڈیٹا ٹرانسفور میں کہیں میس ہو گئی تو وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی تو آج انشاءاللہ جو ہے نا میں دوبارہ ان کو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کو جو ہے نا مکیا جا سکے آپ سے اگر کسی نے آن لائن سیلنگ کے بارے میں معلومات لینی ہو یا سیکھنا ہو یا ڈائریکٹ آپ سے شوگر فری آٹا منگوانا ہو تو اس کے لئے آپ کا ٹیلیپون نمبر کیا ہے 0321 0321 7354 یہ ان کا ٹیلیپون نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے ان سے معلومات لیجئے ان کو آرڈرز دیجئے ان کی حوصلہ افضائی کیجئے تاکہ اور لوگوں کی بھی حوصلہ افضائی ہو سکے اور آن لائن سیلنگز کا جو رجحان ہے وہ بڑھ سکے تو آپ دوستوں میں سے کوئی ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں ایک سوال ہے جو ان نے کیا ہے میرے کامن سنس میں رائس شکر کے پیشنلس کے لئے چاہلو ہیں تو منہوں کہ آپ اس میں کچھ ہونس چاہلو ہیں اس کے بارے میں کچھ کا ایٹھ اس کے کچھ ارث میں ریشو ہے چاہلو میں نے اب آردھ کی تھی کہ جاؤ اس میں زیادہ مگزار میں شامل کی جاتے ہیں کالے چنے بھی مگزار بھی کام ہے اس کے اندر اور چاہلو گھائٹے مگزار بھی کام شامل ہے اس کی باجہ یہ ہے کہ اگر یہ آٹا بلکل ایٹی پرسنٹ شکر فری بنا دینا تو آپ سے کھانے میں یا پیشنٹ کو کھانے میں کھانے والے میں تھوڑا وہ نارمل نہیں لگے گا یہ جو آٹا ہے یہ ابھی میرے پر تھوڑا ہے میں شاید بہل کے لئے لے کے آئے تھا یہ کھانے میں ایسا ہے کہ بارہ گھنٹے اس کی روٹی ایسے نرم رہتی ہے اس سے بھی زیادہ کہ جس کو دیسی کی سے آپ لگا کے رکھیں اسے زیادہ نرم لے گیا اور یہ بچے کے لئے بھی بلکل نرم اور جلدی آدم ہونے والی ہے اس کی پروسسنگ پتھر والے چکی پر کی جاتی ہے یہ اس کی خاص بات ہے اور اس کی جو آنا کوالٹی جو آنا یہ نرم اور اس کے اندر اور اس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہے فائبر کی مقدار زیادہ ہے اس کو آپ آٹے کو چھانیں گے تو اس کا جو ارتنا ہو یعنی وہ زیادہ نکلے گئے جو اس کو چوکر کہلیں جو بھی جو آنا اس کا بہت فائدے مند ہے وہ اصل میں اس کا جو آنا وہ بینیفیٹ ہے آپ موٹے سے چھلنی سے چھانیں گے تو یہ بینیفیٹ ہوگا بائیکس والوں کو جواب یہ تھا کہ اگر چاہلوں گا اٹھا نہ ڈالے نا اس کے اندر تو اس کی جو آنا تھوڑی سی کھانے میں جو آنا وہ تھوڑی تنگی ہوگی یہ کچھ چیزیں اس لیے بھی شاول کی جاتی ہے شاول سے روٹی نرم ہو جاتی ہے کیا باجہ اس کی ریشو ہے اس میں ریشو کیسے مقصر کے لیے رکھی آپ یعنی آٹے کو نرم رکھنے کے لیے یا آٹے کو نرم رکھنے کے لیے رکھی گی ہے کیونکہ جو آنا تھوڑی سا جو آنا وہ ریف ٹیف جو آنا جو آگی روٹی آپ نے کھائی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر خالص جو آگی روٹی کھائیں گے آپ سے نہیں کھائی جائے گی مسلطل نہیں کھائی جائے گی تو یہ مسلطل کھانے کے لیے کیونکہ شوگر فری پیشنٹ شوگر کے پیشنٹ کے لیے یہ آٹم بنائی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں شامل کی گئی ہیں ہے گرینز ہے اس کے اندر کمیکل کوئن ہیں جی کوئی ہے سوال شاہدوں کی وجہ سے یہ روٹی نرم ہے جی اور پتھر والی اس کے چکی کی وجہ سے بھی یہ نرم ہے یہ بھی اس کے اندر جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئی ہے شہزاد بھائی کے ساتھ والسلام پاکستان زندہ بار